سروت فاطمہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات اے خاسے خاسان رسل وقت دعا ہے عشقوں کی روانی سے عجب حشر بپا ہے ہے سارا جہان در پہ آزار ہمارے بشتے ہی چلے جاتے ہیں امت کے ستارے نقصان پہ نقصان خساروں پہ خسارے دے دیجئے دعا تاکہ خداحال سوارے یہ وقت غلامان محمد پہ کڑا ہے اے خاسے خاسان رسل وقت دعا ہے میں تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے فلسطین کے مسلمان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کی سخت مضمت کرتی ہوں آج کے لبرلز مسلمان کہتے ہیں دین اسلام امن سے پھیلا ہے میں کہتی ہوں دین اسلام امن اور جہاد دونوں سے پھیلا ہے جب ہمارے آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کی دیواروں پر تلوار مبارک لٹک رہی تھیں اس بات سے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کی فتح اور بلندی کے لیے جہاد پسند فرمایا آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان میں جب بھی جہاد کی بات کی جائے تو حکمران یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم کمزور ملک ہیں کیا ہوں ہمارے حکمرانوں نے قرآن شریف میں سورہ انفال کی آیت نمبر سکسٹی فائف نہیں پڑی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ہے اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر سو ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا کیا ہمارے حکمرانوں نے غزوہ بدر کا واقعہ نہیں سنا کہ غزوہ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام نے فتح حاصل کی یہ ایمان کی قوت ہے ایمان کی قوت اہمیت رکھتی ہے لوگوں کی تعداد اہمیت نہیں رکھتی آج عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں اگر انہوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہو تو اس میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا انہوں نے نہیں پڑھا اگر نہیں پڑھا تو میں بتا دیتی ہوں کہ جب مسلمانوں کے قافلے پر شام سے مصر جانے والے مسلمانوں کے قافلے پر سلیبی جرنلوں نے برنس کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا اور کہا بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری مدد کریں یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہ کر لوں اور برنس غستاق کو جہنم واصل نہ کر دوں اور جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس فتح کیا اور پھر تلوار اٹھا کر انہوں نے برنس غستاق کو کہا کہ تیرے لیے محمد عربی کا غلام ہی کافی ہے اور اس غستاق کا سر قلم کر دیا اور تمام اور پھر حکم دیا کہ اس کا سر اٹھاؤ اور سلیبی جرنلوں کے پاس لے جاؤ اور بتاؤ کہ تمہیں معافی اس لیے ملی کہ تم غستاقِ رسول نہیں تھے اور اسے معافی اس لیے نہیں ملی کہ وہ غستاقِ رسول تھا اس کا سر اس لیے قلم کر دیا گیا کہ وہ غستاقِ رسول تھا آج فلسطین میں جو خون کی ردیاں بہر رہی ہیں جو بکھرے ہوئے لاشے اور کٹے ہوئے آزا روتی ہوئی بلکتی ہوئی مائیں بہنے سسکتے ہوئے یتیم بچے اجڑے ہوئے سہاک فریاد کرتی ہوئی بیٹیاں آج وہ مسلم مالک سے یہ سوال کرتی ہیں کہ کون آئے گا ہماری مدد کرنے کون آئے گا قبلہ اول کو ازاد کروانے ہم مسلمانوں سے سوال کرتی ہیں وہ کہ ہے کوئی صلاح الدین عیوبی کا وارث جو ہماری مدد کو آئے ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جہاد کا اعلان کریں کیونکہ سالوں سے فلسطین پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے مسجد اقصہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اس کا مستقل حل صرف جہاد ہی ہے میں یہی کہوں گی کہ پاکستان کی غیور عوام کو بے اقوف بنانا بند کریں کہ ہم یورپی یونین میں بات کریں گے ہم اقوام متحدہ میں بات کریں گے جن کی سرپرستی میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم دھایا جا رہا ہے انہی سے مسلمانوں کے حقوق کے بات کرنے کی کی جا رہی ہے پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے یہ ایٹم بم دکھانے کے لیے نہیں رکھے گئے ہیں یہ ایٹم بم مسلمانوں اور پاکستان کی دفاع کے لیے رکھا گیا ہے ہم وزیر آزم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو واضح پیغام دیں کہ فلسطین پر ظلم و ستم کو ختم کر کہ اپنا قفضہ ختم کریں ورنہ ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے پاکستان کی غیور عمام اور تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور کارکنان جہاد میں پاک فوش کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ عزوجل آخر میں میں صرف یہی کہوں گی کہ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہی جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے من سببا نبیین فاقتلوہ